خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے ہیں اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو سلمان سیم سوشل میڈیا نیٹوک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں حالات دن بہ دن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں غریب آدمی کے لیے اور خاص طور پر سفید پوشت جو لوگ ہیں ان کے لیے مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے ہر ایک نئے دن جس طریقے کے حالات ملک میں پیدا کر دئیے گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حالات اب جلدی ریکاور ہو پائیں گے اچھا خاصا چلتا یہ ملک ایک دم سے اتنی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے اور کوئی بھی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لے گا کیونکہ نہ تو ان لوگوں نے کبھی آٹے کا ریٹ پتا کرنا ہے نہ چینی کا نہ گھی کا کوئی بھی کیوں نہ ہو تو حالات تو اس وقت غریب آدمی اور خاص طور پر جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں درمیانہ طبقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پس چکا ہے تنخواہ دار طبقہ ایک مقصوص ان کی تنخواہیں خراجات دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں بجلی کے بل جس طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے تو سفید پوش لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں اب نہ تو اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جاری ہے روز باروز اپنے آپ کو بچانے کی اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کی جاری ہے روزانہ ایک نیا آپ کو ڈراما پاکستان کے پارلیمنٹ میں پاکستان کی عدالتوں میں جو ایک عجیب سی کیفیت ہو چکی ہے اور غیر یقینی صورتحالہ اس وقت پاکستان میں باقی اللہ بہتر کرے گا امید پر دنیا قائم ہے لیکن حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر ہو چکے ہیں اور کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ اس طریقے سے لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں لگیں گے جس طریقے کے حالات ملک پاکستان میں ہو چکے ہیں کبھی اتنی بے یقینی ملک میں نہیں تھی جو اس وقت ہو چکے ہیں دعا کریں اللہ پاک ملک پاکستان کی اسلامتی کرے اور جو حالات ہیں اس حالات سے ہم جلدی سے جلدی باہر نکلے باقی اللہ کرم کرے گا